السلام علیکم پیارے دوستو کیسے مداز ہیں آپ سب کے امیدہ خیریہ سے ہوں گے میرا نام آمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یورپ چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں یو پی ایس یا پھر سولر سسٹم کے لیے اپنے پرٹیکلر کسی لوڈ کے لیے تین سو وارٹ پان سو وارٹ یا پھر ہزار وارٹ جتنا بھی لوڈ ہے اس کے اکارڈنگلی کوئی بیٹری پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں بیٹری خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہ کتنے گھنٹے ٹائم نکالے گی کتنا آپ کو بیک اپ ٹائم دے گی اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا تو دوستو اس کے لیے جو لوڈ کی ویلیو میں لینے لگا ہوں وہ ہے تین سو وارٹ اور تین سو وارٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ تقریباً دو پنکھے دو انرجی سیور ایک ٹیوب لائٹ یا ٹی وی بغیرہ آپ کر لیں آپ اس کی جگہ پان سو وارٹ یا ایک ہزار وارٹ یہ جتنا بھی آپ کا لوڈ ہے آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں میں یہاں پر لوڈ کی ویلیو لے رہا ہوں تین سو وارٹ اور اسی طرح دوستو جو بیٹری کی کیپیسٹی ہے وہ میں لے رہا ہوں دو سو امپیر آر یعنی کہ جب دو سو امپیر آر کی بیٹری تین سو وارٹ کے لوڈ کو چلائے گی ڈرائیو کرائے گی تو کتنا بیک اپ ٹائم کتنا گھنٹے ٹائم نکالے گی اس کی ہم ذرا کیلکولیشن کر لیتے ہیں تو اب آپ جانتے ہیں دوستو کہ مارکیٹ میں ہمارے پاس وہ کافی اقسام کی بیٹریز دستیاب ہوتی ہیں جیسا کہ لیڈ ایسٹ بیٹری جن کو ہم تیزاب والی بیٹریز کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائی بیٹریز ٹیوبلر بیٹریز اور اس کے علاوہ جیل بیٹریز بھی جو ہے وہ ملتی ہیں تو میں یہاں پر دو قسم کے کیسز کو جو ہے وہ ڈسکس کروں گا سب سے پہلا کیس کہ اگر ہم یہ دو سمپیر آر کی بیٹری لگاتے ہیں تیزاب والی یعنی کہ لیڈ ایسٹ بیٹری تو پھر وہ کتنا بیک اپ ٹائم دے گی تین سو وارٹ کے لوڈ کے اوپر اور اگر میں اسی دو سمپیر آر کی ڈرائی بیٹری کو استعمال کرتا ہوں تو پھر وہ مجھے کتنا بیک اپ ٹائم کتنے گھنٹے وہ دے گی تو دوستو سب سے پہلا کیس دیکھ لیتے ہیں ان کیس آف لیڈ ایسٹ بیٹری یعنی کہ اگر میں تیزاب والی بیٹری استعمال کرتا ہوں اس تین سو وارٹ کے لوڈ کو چلانے کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز مجھے یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو تین سو وارٹ کا لوڈ ہے یہ میری اس بارہ وارٹ کی تیزاب والی بیٹری سے کتنے ایمپیر کرنٹ جو ہے وہ ڈراؤ کرے گا کتنے ایمپیر کا لوڈ اس کے اوپر ڈالے گا تو اس کا بڑا آسان س فارمولا ہوتا ہے ایمپیر نکالنے کا کہ ایمپیر is equal to power divided by voltage یعنی کہ پی is equal to vi ہوتا ہے تو پاور ہے ہماری تین سو وارٹ اور بیٹری کے جو والٹیج ہیں وہ ہیں بارہ وارٹ تو یہ آنسر آتا ہے دوستو ہمارے پاس پچیس ایمپیر اس کا مطلب ہے کہ تین سو وارٹ کے لوڈ کو چلانے کے لیے ایک بارہ وارٹ کی بیٹری کو تقریباً پچیس ایمپیر کرنٹ ہر وقت جو ہے وہ ڈس سارجن کرنٹ دینی پڑے گی اس کے بعد دوستو جو بیٹری کا بیک کپ ٹائم نکالنے کا جو فارمولا ہے وہ ہوتا ہے بیٹری کی ٹوٹل کیپیسٹی ایمپیر آر میں divided by اس کی ڈس سارجن کرنٹ جو کہ ہے پچیس ایمپیر تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیٹری کی جو کیپیسٹی لے رہا ہوں میں لے رہا ہوں دوست ایمپیر آر تو ہم اس دوستو کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اس پچیس ایمپیر جو کہ ہم نے اس کے اوپر لوڈ ڈالنا ہے تو یہ آنسر آتا ہے دوستو ہمارے پاس آٹھ گھنٹے یعنی کہ ایٹ آر لیکن یہاں پر دوستو ایک اور بہت ہی ضروری چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تحضابلی بیٹرییں ہوتی ہیں یعنی کہ لیڈ ایسٹ بیٹریز ان کو ہم کبھی بھی فل ہنڈر پرسن جو ہے وہ ڈس سارج نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ ان کو فل سو فیصد ڈس سارج کریں گے تو اس سے ان کے جو وولٹیج ہیں ترمینل وولٹیج وہ آٹھ وولٹک یا نو وولٹک آ جاتے ہیں اور اگر کسی لیڈ ایسٹ بیٹری کے ترمینل وولٹیج آٹ وولٹک آ جائیں تو پھر اس کو ڈیڈ شمار کی جاتا ہے یعنی کہ وہ بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے تو یہ جو لیڈ ایسٹ بیٹریز ہوتی ہیں دوستو ان کو ہم صرف ان کی کیپیسٹی کا سیونٹی پرسن جو ہے وہ ڈس سارج کرتے ہیں تو اب میں نے اس آٹھ گھنٹے کا لینا ہے سیونٹی پرسن ٹائم تو سیونٹی پرسن ٹائم کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے کہ سیونٹی ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ انٹو ایٹ آرز تو یہ سیونٹی ڈیوائی یعنی کہ آرز لیکن یہ جو پوائنٹ سکس ہے یہ بیسیکلی آرز ہیں اس کو ہم نے منٹس میں کنورٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں اس کو ساٹھ سے جو ہے وہ ملٹی پلائی کرنا پڑے گئی یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹس ہوتے ہیں تو اس کا جو ٹوٹل آنسر بنے گا دوستو وہ بنے گا فائیو آرز تھلٹی سکس منٹس تو کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے تین سو وارٹ کے لوڈ کو چلانے کے لیے ایک دو سمپیر آر کی نئی ب بیٹری پرچیز کرتے ہیں لیڈ ایسٹ بیٹری تیزاب والی تو وہ آپ کو تقریباً سوہ پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے کا جو ہے وہ بیک اپ ٹائم دے دے گی اور جیسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ بیٹری پرانی ہوتی جاتی ہے تو اس طرح سے اس کی لائف جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے اس کے بیک اپ ٹائم میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جائیں دوستو دوسرے کیس کے اوپر یعنی کہ ان کیس آف ڈرائی بیٹری یعنی کہ اگر آپ اس تین سو وار کے لوڈ کو چلانے کے لیے کوئی ڈرائی بیٹری یا ٹیوبلر بیٹری یا پھر جیل بیٹری تینوں کا تقریباً سیم ہی جو ہے وہ سٹیٹس ہوتا ہے اگر آپ دو سمپیر آر کی ڈرائی بیٹری استعمال کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو لیڈ ایسٹ بیٹریز ہوتی ہیں تضاب والی بیٹریز ان کو آپ صرف سیونٹی پرسن تک جو ہے وہ ڈسارج کر سکتے ہیں اس اوپر اگر آپ ان کو ڈسارج کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ جو ہے وہ ڈیڈ بھی ہو سکتی ہیں ان کی لائف فوراں ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ڈرائی بیٹریز ہوتی ہیں دوستو یا پھر ٹیوبلر یا پھر جیل بیٹریز ہوتی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ 90% یا پھر 100% بھی جو ہے وہ ڈسارج کر سکتے ہیں اور اگر دوستو ان کے ولٹے جو ہیں وہ فل ڈسارج کرنے کی اوپر 8 یا 9 ولٹ رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈیڈ نہیں ہوتی بلکہ دوبارہ سے جو ہے وہ وہیں سے چارجنگ اٹھانا شروع کر دیتی ہیں اور اور یہی ان کا سب سے بڑا فائدہ ہے دوستو اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈرائی بیٹریز ہوتی ہیں یا پھر ٹیوبلر یا جیل بیٹریز ہوتی ہیں ان کو ڈیپ سائیکل بیٹریز بھی کہا جاتا ہے اور ڈیپ سائیکل کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنا فل جو ہے وہ چارجنگ اور ڈسارجنگ کا جو سائیکل ہے وہ یوٹیلائز کرتی ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈرائی بیٹریز ہوتی ہیں یا ٹیوبلر یا جیل بیٹریز ہوتی ہیں ان کی جو ق پوائنٹ نائن ملٹی پلائی بائی ایٹ تو یہ آنسر آئے گا میرے پاس سیون پوائنٹ ٹو آرز جس میں سے اس پوائنٹ ٹو کو جو ہے وہ میں کنورٹ کر لیتا ہوں منٹس کے اندر تو یہ آنسر میرے پاس ٹوٹل آ جائے گا سات گھنٹے اور بارہ منٹ تو اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر آپ تضاولی بیٹری استعمال کرتے ہیں تو تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے کا وہ آپ کو بیک اپ دے گی اور اگر آپ ڈرائی بیٹری استعمال کرتے ہیں جس کی قیمت بھی تھو گھنٹہ یا سوہ گھنٹہ فالتو جو ہے وہ بیک اپ ٹائم دے گی یہ زیادہ ٹائم نکالتی ہے اور یہ چیز میں نے پریکٹیکلی جو ہے وہ خود چیک بھی کی ہوئی ہے اور اب یہی چیز دوستو میں آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں میرے پاس ایک بیٹری ہے جو کہ تقریباً ڈیڑھ سو امپیر آر کی ہے اور میں اس کے اوپر یہی تین سو وارٹ کا جو ہے وہ لوڈ اپلائی کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے وہ پچیس امپیر کا کر گھنٹ را کرتی ہے تو پیارے دوستو یہ میرے پاس ایک ہومیج کی ڈرائی بیٹری ہے جس کا موڈل ہے ایچ بی ون نائنٹی فائیو اور یہ ایک ڈیڑھ سو امپیر آر کی بیٹری ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک ہومیج کا یو پی ایس لگا ہوا ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت صرف ایک سو آٹھ وارٹ کا لوڈ شو کر رہا ہے تو میں اس بیٹری کے اوپر دوستو ایک یہ پنکھا آن کروں گا سو وارٹ کا اور ایک یہ دو سو وارٹ کا لیمپ جو ہے وہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ آن کر کے ٹوٹل تین سو وارٹ کا لوڈ جو ہے وہ اس بیٹری کے اوپر کنیکٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی امپیر کرنڈ ڈراؤ کر رہا ہے اب دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پورے تین سو وارٹ کا جو لوڈ ہے وہ اس وقت یہ یو پی ایس شو کر رہا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک سو وارٹ کا پنکھا چل رہا ہے اور ایک دو سو وارٹ کا جو لیمپ ہے وہ اس بیٹری کیو پر کنیکٹڈ ہے اور اب میں آپ کو اس کلیم میٹر کی م دیس سو وارٹ ہو رہی ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوانٹی سکس پوائنٹ ٹو فائیو امپیر شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ چھکبیس امپیر سے یعنی پچیس امپیر سے تقریبا یہ بیٹری اس وقت دیس سو وارٹ ہو رہی ہے اور اس پچیس امپیر کو یعنی کہ بیٹری کے ڈس سارجنگ وولٹیج کو اگر آپ بیٹری کے نومینل وولٹیج جو کہ بارہ ہوتے ہیں اس سے ملٹیپلائی کریں تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل آنس تقریبا وہی تین سو آ جاتا ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ جتنا بھی آپ بیٹری کو پر لوڈ ڈالیں گے اس حساب سے اس کی ڈس سارجنگ کرنٹ جو ہے وہ ویری کرے گی اور اس کے اکارڈنگلی جو بیٹری کا بیک اپ ٹائم ہے وہ بھی ویری کرے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی یو پی ایس یا پھر سولر سسٹم کے لیے جو بیٹری کے بیک اپ ٹائم کی کیلکولیشن ہوتی ہے اس کا جو پروسس ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا یہ فارمولا تو آپ بھی اسی طرح سے اپنے گھر میں آپ کا جتنا بھی لوڈ ہے پانسو وارٹ چھ سو وارٹ سات سو وارٹ اور جتنی بھی آپ کیپیسٹی کی بیٹری لگانا چاہ رہے ہیں آپ اس طریقے کو اس فارمولے کو اس فارمیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس کا بیک اپ ٹائم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور نے انٹرسٹنگ آئیڈیا اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال خ خدا حافظ